بوقت مطالعہ اور بوقت درس باوضو رہنے مطالعہ بھی بغیر وضو کے نہیں کرنا اور سبق بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھانا ہاں اگر کوئی استاذ ایسا ہے جس کا عذر ہے وضو نہیں رکھ سکتا وضو نہیں ٹھہرتا کوئی اس کا عذر ہے عذر ہے اس کا اگر عذر ہو تو اس میں انسان معذور ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ایک مرتبہ وضو کر لیا اور سارس باگ پڑھا دے ٹھیک ہے لیکن احتمام کریں بوقت مطالعہ اور بوقت درس بوقت سبق وضو کریں جب ہم نے مطالعہ کا احتمام کرنا ہے طالب علم بھی کرے گا ہم نے وضو کا احتمام کرنا ہے طالب علم بھی کرے گا ہم نے طلباء کو نصیتیں کم کرنی ہیں خود عمل زیادہ کرنا ہے طالب علم ہماری باتیں نہ سنیں ہمارے عمل کو دیکھے تو آپ دیکھیں گے کہ طلباء کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی طالب علم کا مطالعہ کیسے چلتا ہے طالب علم عمل میں کیسے نکلتا ہے جب پڑھانے والا باوضو ہوگا مطالعہ کرنے والا باوضو ہوگا استاد نے باوضو ہو کے مطالعہ کیا ہوگا باوضو سبق پڑھا رہا ہوگا طالب علم نے باوضو مطالعہ کیا ہوگا طالب علم باوضو سبق پڑھ رہا ہوگا کیا درسگاہ کے اندر نورانیت ہوگی اور اس کا کتنا زیادہ فیدہ ہوگا اس کا احتمام کرنا ہے اور طلباء کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ بیٹا مطالعہ کرو طالب علم کے بات سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھانا ہے کہ مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کون سا مقام آتا ہے کون سا نہیں آتا تاکہ صبح جب استاد سبق میں طالب علم بیٹھے گا اس کو پتہ ہوگا مجھے فلاں مقام نہیں آتا وہ توجہ کرے گا